کامائی تعلق کی بے ساکھیاں چند ماتھوں پا مہتاب ٹانکے گئے آخری صف میں بیٹھے ہو کی کہو کب اٹھایا گیا اور ہانکے گئے کامائی تعلق کی بے ساکھیاں چند ماتھوں پا مہتاب ٹانکے گئے آخری صف میں بیٹھے ہو کی کہو کب اٹھایا گیا اور ہانکے گئے شمدان غزل سے بھڑکتی ہوئی بلی ماراں میں کوئی حویلی نہیں شمدان غزل سے بھڑکتی ہوئی بلی ماراں میں کوئی حویلی نہیں گومتی کے کنارے اندھیرا ہوا مرسی آسن کے مجلس سے بانکے گئے شمدان غزل سے بھڑکتی ہوئی بلی ماراں میں کوئی حویلی نہیں شمدان غزل سے بھڑکتی ہوئی بلی ماراں میں کوئی حویلی نہیں گومتی کے کنارے اندھیرا ہوا مرسی آسن کے مجلس سے بانکے گئے چک اٹھائی تو دنیا کے بازار میں خواہشوں کی نجاست کا امبار تھا چک اٹھائی تو دنیا کے بازار میں خواہشوں کی نجاست کا امبار تھا ہم نے بچتا ہوا ہر کٹورہ سنا اور کھڑکی سے چپ چاپ جھانکے گئے چک اٹھائی تو دنیا کے بازار میں خواہشوں کی نجاست کا امبار تھا ہم نے بچتا ہوا ہر کٹورہ سنا اور کھڑکی سے چپ چاپ جھانکے گئے زرد سکوں کا صندوق کھلتا رہا باٹ چڑھتے رہے مال تلتا رہا چار جانب سے بولی بڑھائی گئی شیر بیچے گئے لفظ آنکے گئے زرد سکوں کا صندوق کھلتا رہا باٹ چڑھتے رہے مال تلتا رہا چار جانب سے بولی بڑھائی گئی شیر بیچے گئے لفظ آنکے گئے آخری بستیوں کی کہانی سنو سرخ اینٹوں کی بھٹی بجھائی گئی آخری بستیوں کی کہانی سنو سرخ اینٹوں کی بھٹی بجھائی گئی پھول ریتی کے نیچے دبائے گئے چاہ مٹی کے ٹیلوں سے ڈھانکے گئے آخری بستیوں کی کہانی سنو سرخ اینٹوں کی بھٹی بجھائی گئی پھول ریتی کے نیچے دبائے گئے چاہ مٹی کے ٹیلوں سے ڈھانکے گئے جانکنی کی عذیت میں غم خار کیا ایک مرتے ہوئے کو ازادار کیا ایک مرتے ہوئے کو ازادار کیا کب لہد میں کہیں شمع رکھی گئی کیا کپن میں کبھی پھول ٹانکے گئے جاکنی کی عذیت میں غم خار کیا ایک مرتے ہوئے کو ازادار کیا کب لہد میں کہیں شمع رکھی گئی کیا کفن میں کبھی پھول ٹاکے گئے شمدان غزل سے بھڑکتی ہوئی بلی ماراں میں کوئی حویلی نہیں گھومتی کے کنارے اندھیرا ہوا مرسی آسن کے مجلس سے بانکے گئے واہ واہ بھئی احمد جانگیر کیا کنصورت کلام احمد جانگیر کا واہ واہ